مہاراست سے ایک سوال ہے حرمت مساہرت کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے سوال بڑا پیچیدہ ہے اور آج کل یہ مسئلہ جو ہے بہت عام بھی ہے اور لوگوں کے اندر پیش آتا بھی ہے اور لوگ اس طرف توجہ دیتے بھی نہیں اور جیسا کہ حدیث پاک کے اندر خلاصہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے زنا کی کسرت ہوگی اور اس طریقے سے کہ لوگ اپنی یعنی بیویوں تک سے بھی سمجھ لو لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے یا زنا کے اندر مبتلا ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سے بندہ کس طرح سے زنا کر سکتا ہے یا پھر لوگوں میں زنا کی کسرت ہوگی اس سے کیا مراد ہے تو اسی بہت سی باتیں ہیں جو حضور پاک کے مفاہیم سے جو ہے نا وہ ملتی ہے مضموم سے اور آگے چل کے وہ دھیرے دھیرے سچ جو ہے وہ ہوتی جاتی ہیں اور یقینا ہونی بھی ہیں ایسا یہ سوال ہے اور بہت غور سے سننے لائک مسئلہ ہے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو بہت توجہ سے سن کر اس پہ غور بھی کر لینا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ سوال ان کا یہ ہے کہ ان کی کہیں شادی لگی تھی اور شادی کے اندر سارا معاملہ تے ہو گیا تھا دیڑھ سال بعد ان کی شادی ہونی تھی لیکن ہوا یہ کہ شادی سے پہلے ان کا اس گھر میں آنا جانا جو ہے وہ لگا رہا اور اس آنے جانے کے تعلق سے ان کا جو ہے وہ رجحان اپنی ساس کی طرف یعنی ہونے والی ساس کی طرف زیادہ بڑھ گیا اور ساس کا رجحان بھی ان کی طرف بڑھ گیا اور شادی ہونے سے پہلے ہی ساس اور یہ یعنی ہونے والی ساس اور یہ دونوں بد فیل میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ دونوں نے ہم بستری کر لی اور کئی مرتبہ ہم بستری کر لی اب کیونکہ شادی کا ہونا بلکل تیہ تھا کہ سب میں اناؤنسمنٹ ہو چکا تھا بعد میں ان کو اس مسئلے کا معلوم نہیں تھا اب کیونکہ انہوں نے جس عورت سے ہم بستری کری بعد میں اسی کی بیٹی سے ان کو جو ہے وہ نکا کرنا تھا اور پھر جو ہے ہوا بھی ایسے ہی جو فکس تھا اس کے مطابق ان کی شادی بھی کر دی گئی شادی کرنے کے بعد جو ہے ان کو اس وقت تک بھی سارے معلوم نہیں چلے اور اب آ کے ان کے جو ہے وہ دو بچے بھی ہوئے دو بچے جن کی عمر جو ہے تین سال اور دو سال یعنی دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں اور اب ان کو یہ چیز کا معلوم چلا کہ جو ہے جس عورت کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کر لیا جائے اس کی بیٹی سے نکا نہیں ہو سکتا اب یہ جب انہوں نے سنا یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پیرودلے زمین کھسک گئی کہ اب اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے سوالی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب اس میں کوئی صورت نکل سکتی ہے کچھ حلالہ ہو سکتا ہے کوئی ریایت ہو سکتی ہے کوئی کفارہ ہو سکتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے انہوں نے ایک چیز خاص اور بتائی ہے کہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے یعنی نکاح ہوا ہے جب سے ان کا جو ہے معاملہ وہ گھر گرستی کا اچھا نہیں چل رہا آئے دن اس رشتے میں لڑائی رہتی ہے عورت بد زبانی بد کلامی سے کام لیتی ہے اکثر گھر جا کے بھی بیٹھ جاتی ہے یعنی یہ شادی جو ہے وہ ان کے مطابق ان کے کال کے مطابق وہ سفل نہیں ہے اور اس میں آئے دن لڑائی ہے اور ابھی بھی بیوی جو ہے وہ گھر بیٹھتی ہے اور ماں اس کو گھر پہ بٹھا لیتی ہے لیکن ماں نے اپنے معاملات کو ابھی تک جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہے یعنی اپنی بیٹی سے بتائے نہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو چھپا اب اس کا کیا رستہ ہے امید ہے یہ سوال مکمل سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سوال کیا ہے اصل میں حرمت مساہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسی عورت کو جو بالغہ ہو یعنی جس سے سیکس کیا جا سکے جس کو شہوت ہوتی ہو ایسی عورت کو اگر کسی مرد نے گندی نیت کے ساتھ یا پھر دل میں شہوت ہوتے ہوئے اس کو چھو لیا یہاں تک کہ اس کے بالوں پہ بھی ہاتھ لگا لیا تو پھر اس کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ سب اس مرد کے لئے حرام ہو جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے جس کو جو ہے حرمت کا مسئلہ کہتے ہیں مساہرت حرمت کا مسئلہ کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی تمام اولادیں اس شخص کے لئے یعنی جائز نہیں ہوتی حرام ہو جاتی ہیں اور اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو شہوت کے ساتھ بری نیت سے ہاتھ لگا لے اب اس میں شہوت کی کیا تعریف شہوت کی تعریف یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے اس کے اگر وہ شخص بوڑا تھا تو دل میں برے خیال آتا ہے یا دل کے اندر حرکت پیدا ہو یا پہلے سے حرکت تھی تو اس میں اضافہ ہو جائے اگر وہ شخص بوڑا نہیں تھا تو اس کے پرائیوٹ پارٹ میں انتشار ہو جائے انتشار مطلب یہ کہ اس کے اندر تھوڑی سختی آ جائے پہلے سختی تھی تو اس کی سختی بڑھ جائے جس کو عام طور پر برے خیال سے جو آلے کے اندر سختی آتی ہے وہ تو اگر کوئی شخص کسی عورت کو اس طریقے سے برے شہوت کے ساتھ برے خیال کے ساتھ اس کو چھو لے یا اس کے جسم پہ ہاتھ لگا لے یا اس کا بوسہ دے لے بس چھو لے کا اشارہ کافی ہے کہ چھونے کے بعد تو وہ جو کچھ کر لے وہ سب اسی حکم میں آ جائے گا یعنی منیمم جس کا معاملہ ہے وہ اس کا صرف چھونے کا ہے تو اس سے جو ہے وہ حرمت ثابت ہو جائے گی چھونے سے پھر اس عورت کی بیٹی سے اس شخص کا نکاح جو ہے وہ حرام ہوگا اور یہ حرام ایسا حرام ہوگا کہ قیامت تک یہ حلل نہیں ہو سکتا یعنی اس میں کوئی صورت ہی نہیں نکل سکتی بلکل تمام راستے جو اس میں بند ہو سکتے ہیں یعنی یہ طلاق سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے کہ جو لوگ صرف تین طلاق کو خطرناک سمجھتے ہیں لیکن تین طلاق میں پھر بھی حلالے کے بعد ایک گنجائش کی صورت نکل جاتی ہے لیکن اس مسئلے میں کوئی گنجائش کی صورت نکلتی ہی نہیں یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کی بیٹیاں اس شخص پر حرام ہو گئی جس نے اپنی ساس کو یا ہونے والی ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا بوسا دیا ہاتھ لگایا یا گلے لگا وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم بستری کر لی تھی تو ظاہر ہے کہ اب ان کی جو ہونے والی بیوی تھی یعنی جو بیوی ان کے نکاح میں آ چکی یہ اصل میں اس طریقے سے ان کے نکاح میں نہیں آ سکتی اور یہ معاملہ جو ہے وہ ناجائز اور گناہ کا رہا لگاتار سالو تک اب اس کے اندر کیونکہ کوئی صورت تو نہیں نکل سکتی تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے اور جو بھی اس کے معاملات ہیں کسی قریبی مفتی سے جا کے ایک دفعہ معلوم کر لے اور یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے لوگوں کے اندر کے دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے آج کل جو ہے نا لوگ بہت سارے جو کھلے مجاز کے دنیا بھی لوگ ہوتے ہیں فانکشن پارٹی یا خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو گلے وغیرہ ماظلل لگا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر داماد نے ساس کو اس طری سے گلے لگایا یا ساس اور داماد آپس میں گلے لگے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے اس مرد پر حرام ہو جائے اسی طریقے سے سسور اور بہو کا بھی معاملہ ہے کہ سسور اور بہو بھی آپس میں یہ بچہ سمجھ کے یا چھوٹی سمجھ کے یا بہو بیٹی کی طرح ہیں سمجھ کے گلے لگاتے ہیں تو اس طریقے سے معاملہ جو ہے اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے بلکہ بعض تو گھرانے اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ وہ گال کا بوسہ تک بھی لے لیتے ہیں بچہ سمجھ کے بیٹا سمجھ کے تو اس سے بھی بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا کرتے وقت دل میں شہوت ہوئی اور شہوت کے بعد یہ ایسا معاملہ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نکاح تو بالکل مطلب اس کی کوئی گنجائش پھر جڑنے کی نہیں ہے وہ رشتہ بالکل ختم ہوگا ٹھیک ویسے یہ آج کل ایک چیز اور بھی دیکھی جا رہی ہے جیسے کہ بائیک وغیرہ پہ جانے کا یا گاڑیوں پہ جانے کا معاملہ ہوتا ہے یا باپ اور بیٹی جو ہے اسکوٹر پہ یا بائیک پہ لگ کے جا رہے ہیں تو اگر بیٹی وی شہوت کو پہنچی ہوئی ہے جوان ہے اور وہ باپ سے چپک کے بائیک پہ جاتی ہے یا لک کے جاتی ہے اور باپ کے یا بیٹی کے کسی کے بھی دل میں دونوں میں سے ذرا سبی فتنہ پیدا ہوتا ہے جس سے شہوت کا غلبہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس عورت یعنی اس آدمی پہ اس کی خود کی بیوی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی یعنی اگر بیٹی کے ساتھ جسم ٹچ ہوتا ہے اور شہوت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی تو یہ بھی آج کل بہت زیادہ معاملات بالکل عام ہیں کہ ایک ہی سکوٹر پہ بے ضرورت جن کا آپس کے اندر پردہ ہو یا نہ ہو ان کو پھر بھی آپس میں بٹھانے سے سوائے بیوی کے پریز کرنا چاہیے اسی طریقے سے بیٹا ہے ماں کو بٹھال کے بھی لے جاتا ہے اگر عمر ماں کی زیادہ نہیں ہے پچپن کے کروس نہیں ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں اس سے پیچھے بائیک پہ اسکوٹر پہ بیٹھ کے لگ کر جاتی ہے تو پھر اگر اس کے دونوں میں سے کسی کے بھی دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کے لیے مسئلہ بن جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ہوگا یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا اور پھر بے علمی میں ناجائز کام ہوتا رہتا ہے جس کے بارے میں بتایا کہ زنا کی کسرت ہوگی جو میں نے شروع میں بتایا تو یہ سب معاملے ہوتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بالی گئے اس لیے شریعت نے جو ہے اتنے پاکیزہ احکام بیان کیے ہیں کہ جب بالی گو ہو تو لڑکے کا بستر لڑکی کے بستر سے الگ کر دیا جائے یا پھر ایسے ہی ماں کے پاس لڑکا بالی گونے کے پاس سوتا ہے یا پھر بہن یعنی بیٹی جو ہے وہ باپ کے پاس بالی گونے کے پاس سوتی ہے تو اس سے اس کی بیوی کا اور بیوی کے لیے اپنے میاں کا مسئلہ بن سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ شریعت کے پیچیدہ مسائل ہیں اور ہر شادی شدہ جوڑوں کو اس کا علم جو ہے وہ سیکھنا فرض ہے کہ وہ نکاح کے بعد فوراں یہ جانے کہ حرمت کس چیز سے ثابت ہوتی ہے ایسے کیا کیا طریقے ہیں جس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے ایسے کیا کیا طریقے ہیں جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے ایسے کیا کیا طریقے ہیں کہ جس سے ہمارے نکاح پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا ہمارے جائز رشتے ناجائز ہوتے ہیں تو یہ سب وہی طریقے ہیں کیونکہ ان کا معاملہ بلکل پہچیدہ ہے کہ ساس ہونے والی ساس سے پہلے انہوں نے ہم بستری کری اور اب اسی کی بیٹی سے نکاح کر لیا جو کہ ان پہ حرام تھی وہ نکاح ان کے لیے جائز نہیں تھا لہذا ان کو چاہیے کہ ابھی کسی سنی دارالفتہ میں جائیں یا کسی سنی مفتی کے پاس جائیں پھر وہ آپ کو جدائی وغیرہ کا حکم دیں گے ظاہر ہے اس میں صورت تو نکلنی ہی نہیں ہے آپ نے پوچھا کوئی کفارہ یا حلالہ ہو تو اس میں کوئی کفارہ اور حلالہ بھی نہیں ہوتا یہ حرمت کا مسئلہ اتنا زیادہ نازک مسئلہ ہے تو ان چیزوں کا لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے گھر کے اندر بستر بچھاتے وقت بچوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کی عمر کے عمر کبھی ان کی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض تو والدین کو خبر بھی نہیں ہوتی ان کے اولاد کب بالگ ہے اور کب بالگ نہیں ہے تو اگر بالگ ہو تو ان کے معاملے اس طریقے سے بستروں کے جدہ جدہ رکھیں اور اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہو گیا ہے یعنی بے خیالی یا دھوکے میں کہ کسی عورت کو کسی مرد نے شہوت کے ساتھ چھوائے اور اگر اتفاق سے اس کا رشتہ اب اسی گھر میں لگ رہا ہے تو اس کو رشتہ یہ نہیں کرنا چاہیے منع کر دینا چاہیے اب کیونکہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ بھی اٹکا ہوا ہے کہ اب اگر یہ اس عورت کو چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ کیا بتائی جائے گی کیونکہ وجہ بتانے میں اور زیادہ خاندان کے اندر رسوائی ہے تو اس لئے آپ ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے مل کے معاملہ جو ہے آپ کا نازو کہ پتا کر لیں کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا اور بچوں کا کیا حکم ہوگا اب کیونکہ بیوی تو آپ کے گھر میں نہیں ہے لیکن اس کو رکھنا آپ کے لئے جائز نہیں کیونکہ وہ بیوی آپ کے نکاح میں آنے کے قابل یعنی لائک جو ہے وہ نہیں تھی اور جیسا کہ میں نے بتایا سکوٹر وغیرہ پہ بائک وغیرہ پہ آتے جاتے بھی باڈی ٹچ ہوتی ہے تو اس میں بھی ان چیزوں کا جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے والد کو اگر اولاد کو کہیں چھوڑنے انسٹیٹیوٹ یا ٹوشن وغیرہ لڑکیوں کو جاتے ہیں بہت سارے لوگ یا بہن بھائی آپس میں بائک پہ جاتے ہیں یا ماں بیٹے جاتے ہیں تو اس میں کرنا یہ چاہیے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہائل کرے یا کسی چھوٹے بچے کو نابالی بچے کو بیچ میں بیچ میں بیٹھائے مثلا یہ کہ خود بیٹھے اور بیچ میں بچے کو بیٹھائے تاکہ ایک فاصلہ رہے ورنہ کوئی ایسی چیز ہو درمیان میں کوئی بیچ میں جس سے ایک آڑ ہو سکے مثال کے طور پر اگر بچے اسکول جاتا ہے تو اس کا بیگ ہے وہ آڑ ہو سکتا ہے ٹیوشن جاتا ہے تو اس کا بیگ آڑ ہو سکتا ہے کوئی سمان آپ لینے جا رہے ہو تو سمان جس تھیلے میں لینے جا رہے ہو یا کٹا تھیلہ جو بھی آپ کے پاس وہ بھی جو ہے وہ آڑ ہو سکتا ہے ورنہ اتنا دور ہو کے اس حساب سے بیٹھے کہ کوئی نکاح کے اوپر فرق نہ پڑے ورنہ یہ چھوٹی باتیں کہ جو دلوں کو جس کا علم بھی نہیں ہوتا اور اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا نکاح بلکل دعو پہ لگ جاتا ہے اور یہ ایسا دعو پہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش باد میں نہیں بچتا ہے دعو پہ لگتا ہے